اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو آج ہم لوگ ایک نیو پنجابی مووی تیری میری گل بن گئی جو کہ اکھیل کی ہے ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ریویو دیں گے تھوڑی سی کاسٹنگ دیکھیں گے اور اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل دیں گے سو ویڈاوٹ اینی فردر اڈو لیٹس گیٹ سٹارڈ یہ کہانی گوری اور ان کے والدین اور ایک لور تو یہ کہانی گوری کی گرد گھومتی ہے اس کے والد کرتار سنگھ اور اس کے دادا کیول سنگھ نے پالا ہے جب گوری کو نوی سے پیار ہو جاتا ہے نوی جو کہ اکھیل ہے اکھیل جو ہے وہ نوی کا ایک کردار پلے کر رہے ہیں تو وہ دو چیزوں کو سوچتے ہیں پہلی کہ کیا وہ اپنے متعلقہ خاندانوں کو رازی کر پائیں گے اور دوسرا اس شادی کے بعد اس کے والد اس کی زندگی کو کتنی اچھے طرح سے سنبھال سکیں گے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے گوری اور نوی کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کی زندگیوں میں کئی غیر متبقہ موڑاتے ہیں جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے اسی طرح کے دلچسپ واقعات اس میں ایڈ ہوتے جائے ہیں تیری میری گل بن گئی ایک کالج کی طلبہ گوری روبینہ اور امری سر کے ایک تاجر کے بیٹے نوی اکھیل کے درمیان ابرتے ہوئے رومینس کے گرد گھومتی ہے اس کے تین افراد کے خاندان اکلوتی لڑکی اس کے ساتھ دالو والد کرتار سنگھ اور سپر فٹ دادا کول کیول سنگھ اسے توجہ کا مرکز بناتے ہیں اس کے گھر والے اس کے لیے فکر مند ہے جب وہ امری سر کے ایک آدمی کے لیے جذبات پیدا کرتی ہے کیونکہ اسے بہت دور ڈائی سو کلومیٹر کے فاصلے پر منتقل ہونا پڑے گا دوسری طرف گوری اپنے والد کے بارے میں فکر مند ہے اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو وہ تنہا رہ جائے گا کیا محبت کرنے والوں کو الگ ہونا پڑے گا یا وہ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے اگر آپ نے یہ ابھی تک مووی نہیں دیکھی تو جائیں دیکھیں اور بتائیں کہ کیا وہ ایک ساتھ ہوئے یا نہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی پہلا حصہ یہ فلم دو حصوں پر ڈیوائیڈ کی گئی ہے پہلا نصف سسترفتار اور آرام سے ہے گوری اور نوی کے رومانس اور مسائل کو قائم کرنے میں اپنا وقت نکال رہا ہے دس تبدیلی دیکھتے ہیں ڈراما میں زیادہ مزہ اور افراد فری کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جب اینڈ ٹائپ آتا ہے تو یہ پھر سے سستو نشت سٹارٹ ہو جاتی ہے کرداروں کو حیرت انگیز ڈائیلوگ ڈیلیوری کے ساتھ خوبصورتی سے لکھا گیا ہے خاص طور پر فلم کا سب سے دلکش کردار دادا جو سامعین میں بڑی ہنسی لاتا ہے روبینا باجوا ایک خیال رکھنے والی بیٹی کے طور پر خوبصورت اور قائل نظر آتی ہے پنجابی گلوکار اور آدھاکار اکھل اسٹھوس ڈیبیو کیا ہے لیکن اسے جذباتی مناظر میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے باقی کا سیٹ مہمبران گگوگل پونید اثار نرمل رشی کرم جی تنمول ہاروی سنگھ ڈالی مٹو اور تیج سپرو سامعین کو مصروف رکھتے ہیں رانو اور اس کی خاندان زیلی پلات کو لے کر گھسیٹتے ہوئے فلم کو نظر آتے ہیں لیکن یہ لکھنے والے کی گلتی ہے انہوں نے اپنا کردار بہت ہی قابل اعتماد طریقے سے نبایا ہے تو یہ تھی تھوڑی سی سٹوری لائن اور اس کا تھوڑا سا ریویو تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی